ہوم سکولنگ اینڈ کریئر کریئر کا لفظ ذہن میں آتے ہی پہلی بات جو کسی بھی انسان کے سوچ میں آتی ہے وہ مارکٹ پروسپیکٹس ہیں اور مارکٹ پروسپیکٹس جو آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں ڈرون ہیں they are driven by the value of money and the need of individuals so education according to the market or the market phenomena is common to have nowadays جبکہ ہوم سکولنگ کے بارے میں کریٹکس نے بہت دفعہ اس بات پہ آرگیو کیا کہ جو ہوم سکول چلڈرن ہیں ان کے لئے کریئر پروسپیکٹس نورمل چلڈرن سے جو کہ سکولز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے مقابلے میں نمائیہ طور پر کم ہیں مین سٹریمنگ اور یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو مین سٹریمنگ میں واپس لے آتے ہیں اور ان کے وہ سال جو کہ سکولنگ کے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ یونیورسٹیز اور کالجز میں لے آیا جاتا ہے جس کے تحت وہ پھر باقی بچوں کے ساتھ مل کے ڈیولپ کرتے ہیں اب یہاں دیکھئے امپورٹنٹ جو ورڈ ہے وہ ہے ان کا مارکٹ وردی ہونا یعنی مارکٹ میں ان کی اہمیت ہونا سو مارکٹ فنومنہ اسی طرح ہے کہ انڈویجولز اور پیپل جسے ہم ہیومن رسورس کا نام دیتے ہیں آج کے دور میں وہ بھی ایک جنس کی طرح ہیں جس کی مارکٹ میں جو ایک ویلیو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے وہ ویلیو وزاوقات ان کے انسٹیٹیوشنز کی بھی ہوتی ہے ان کی ڈگریز کی بھی ہوتی ہے ان کی کوالیفیکیشن کی ہوتی ہے نمبر اف یئر سپینٹ ان ایڈوکیشن کی بھی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ان کا مارکٹ وردی ہونا ضروری ہے تو ہم اس بات کو پھر یہاں سمجھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوم سکولنگ کے بعد جب بچوں کو میننسٹریم میں لے آیا جاتا ہے تو پھر ان کی مارکٹ ویلیو پہ کوئی ایسا اثر مرتب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے پیچھے رہ جائیں مر یہ کہہ ہے now there are some qualities of the individuals that universities see firstly they find them to possess a passion for knowledge جو ہم سکول بچے ہیں ان کے اندر ایک passion ہے ایک zeel ہے ایک فطری طور پہ ایک feeling ہے knowledge کو حاصل کرنے کی اور پھر independence ہے اور self-reliance ہے اب ان qualities کے ساتھ وہ بچے excel کرتے ہوئے نظر آتے ہیں intellectually challenging programs ہیں وہ programs جو آپ کے برین کو stimulate کرتے ہیں اور آپ سے demand کرتے ہیں کہ آپ intellectually بہتر perform کریں there are other work options that do not require a college or university degree and many home schooled individuals opt for such career choices as well بہت سے ایسے بھی areas ہیں زندگی کے جن میں degrees کی ضرورت نہیں پڑتی for instance vocational work جس کے اندر welders ہیں جس کے اندر اور بہت دفعہ گھروں پر ہی ڈیویلپ ہوتی ہیں اور اس کے لئے کو خاص ڈگری نہیں چاہیے ہوتی ہیں اور اس کے لئے کو خاص ڈگری نہیں چاہیے ہوتی ہیں in addition to the traditional curricula and go on to adopt that profession in their adult lives اب نساب کے علاوہ وہ بچے بہت سی ایسی skills ایک خاص ڈیویلپ کر سکتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جس سے وہ اس کو اپنا profession بنا سکیں زندگی کے اندر تو وہ مقید نہیں ہوتے ایک نساب کے جو سکول میں پڑھایا جا رہا ہے بلکہ ان کے پاس خواتر خواہ یہ opportunities موجود ہوتی ہیں کہ وہ بہت سی skills حاصل کر کے ان skills میں بھی اپنا career بنا سکے